آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو سیکھو ایسے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کے انتخاب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اس ویڈیو میں محتاب نام سے جڑے ان سب سوالوں کا جواب دیا گیا ہے محتاب کس زبان کا لفظ ہے محتاب کے معنی کیا ہے محتاب نام کا مطلب کیا ہے محتاب میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سا حرف ہے محتاب انگلیش میں کیسے لکھتے ہیں محتاب ہندی میں کیسے لکھا جاتا ہے محتاب اردو میں کیسے لکھا جائے گا محتاب اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے ان سب سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہوگا تو اس طرح کی دوسری اور نئی ویڈیو پانے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں محتاب فارسی زبان کا لفظ ہے محتاب کے معنی اور محتاب نام کا مطلب ہے چاند چاند کی روشنی چاندنی محتاب میں پانچ حروف ہیں میم ہے تے الف بے یہ انگلیش میں محتاب لکھا ہوا ہے یہ ہنڈی میں محتاب لکھا ہوا ہے محتاب اردو میں لکھنے کا آج کل دو طریقے ہیں ایک کی بورڈ کے ذریعے جس میں اردو کے تمام حروف لکھے ہوئے ہیں صرف ان حروف کو ٹچ کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے جیسے ہمیں محتاب لکھنا ہے تو سب سے پہلے میم کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد ہے کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد تے کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد علف کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد آخر میں بے کو ٹچ کریں گے تو آٹومیٹک سکرین پر اس طرح محتاب لکھا ہوا آ جائے گا محتاب لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے کلم یا پینسل سے لکھنے کا اس کے لئے ہمیں اردو لیٹرز یا اردو اکشروں کی جانکاری ضروری ہے ہمارے وہ بھائی بہن جو ہنڈی انگلیش لکھنا پڑھنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو ان چار باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں نمبر ایک اردو حروف کا نام نمبر دو اردو حروف لکھنے کا طریقہ نمبر تین اردو حروف فل لیٹر کی پہچان نمبر چار اردو حروف شارٹ لیٹر کی پہچان مہتاب اردو میں لکھنے کے لئے ہمیں ان لیٹرز کی زورت پڑھے گی تو پہلے ان کے نام دیکھیں اور ان کو یاد رکھیں نمبر ایک میم نمبر دو ہے نمبر تین تے نمبر چار نمبر پانچ بے یہ ان لیٹرز کے نام ہوئے ہیں اب ان کے لکھنے کا طریقہ سمجھئے یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں اردو کے کچھ حروف اس لائن کے اوپر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف لائن پر ہی لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں جیسے میم آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں ہے آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں تے یہ لائن پر ہی لکھتے ہیں الف یہ لائن کے اوپر لکھتے ہیں بے یہ لائن پر ہی لکھتے ہیں یہ اردو کے فل لیٹر ہیں ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں جب ہم ان کو ملا کر لکھیں گے تو ان میں سے کچھ لیٹر کبھی شاوٹ لکھے جاتے ہیں اور کچھ لیٹر کبھی فل لکھے جاتے ہیں جیسے میم اس طرح سے شاوٹ لکھیں گے ہے اس طرح سے شاوٹ لکھیں گے تے اس طرح سے شاوٹ لکھیں گے علف یہاں پر فل لکھا جائے گا بے یہاں پر فل لکھیں گے تو ایک مرتبہ ان کو ہم ملا کر لکھ کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کیا لکھا میم اور اسی میں یہ جوڑ دیا ہے اور یہ کیا لکھا تے اسی میں یہ جوڑ دیا علف اور یہ کیا لکھا بے تو یہ کیا ہو گیا مہتاب ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں ساتھ ہی لائک کرنا نہ بھولیں نیس اردو کے فروغ کے لئے اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں اللہ حافظ